تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج آندولن کر رہے کسانوں اور سرکار کے بیچ اب تک کی سب سے سکاراتمک بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں سرکار نے کسانوں کی دو بڑی مانگوں کو مان لیا ہے اور ان کے تحت پرالی جلانے پر اب کسانوں کے اوپر اپرادک معاملے درج نہیں کیے جائیں گے پہلی مانگ تو یہ مانی ہے اور کسانوں کو بجلی کے بل پر ملنے والی سبسیڈی میں اب کوئی کٹوٹی نہیں ہوگی یعنی یہ سبسیڈی بھی ایسے ہی جاری رہے گی یہ دو بڑی مانگ تھیں کسانوں کی جنہیں سرکار نے آج مان لیا ہے پینتیس دنوں سے آندولن کر رہے کسان تین ہفتے کے بریک کے بعد اب سرکار سے آج ملنے آئے تھے اور دلی کے ویجیان بھون میں آج دو پہر دو بجے یہ باچیت شروع ہی اس میں کسانوں نے چار مدے رکھے تھے قریب پانچ گھنٹے یہ بیٹک چلی اور پانچ گھنٹے کے بعد سرکار نے کسانوں کی پچاس پرتشت بات مان لی آدھی باتیں مان لی باقی کی مانگوں پر چار جنوری کو پھر سے چرچہ ہوگی اب اگلی جو چرچہ ہوگی وہ نئے ورش میں ہوگی ورش دوہزار اکیس میں ہوگی اس بیٹک میں نئے کرشی قانونوں کی واپسی اور ایم ایس پی کی قانونی گیرنٹی پرمک ہیں سرکار ان مددوں کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنانے کو تیار ہے لیکن کسان قانون کو واپس لینے کی مانگ پر ہی آج بھی اڑے ہوئے ہیں ایجنڈے میں چار پائنٹ تھے چار میں سے دو یعنی پچاس پرسد رجاوندی آج کی بیٹک میں ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی سکھد واتابرن میں سمپن ہوئی اور اس سے دونوں پکش میں ایک اچھے پرکار کے ماحول کا نرمان ہوا پشلے بار جب ہم نے پرستاؤ دیئے تھے اس سمجھ بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایم ایس پی جاری رہے گی یہ لکھت میں سرکار دینے کو تیار ہے ہم اس پر ابھی بھی درڑ ہیں لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایم ایس پی کو قانونی درجہ ملنا چاہیے تو قانون کے ویسے میں اور ایم ایس پی کے ویسے میں چرچہ ابھی پونڈ نہیں ہوئی ہے چرچہ جاری ہے اور ہم لوگ چار تاریخ کو دو بجے پھر سے اکھٹا ہوں گے اور ان ویشوں پر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ایک اچھی خبر نہیں دو اچھی خبر ایک تو الیکٹری سٹی امینڈمنٹ بل ٹونٹی ٹونٹی سرکار اسے ویڈرو کرنے جاری ہے جس کے ساتھ جو دیش کے لاکھوں کے سانوں پر ان کے جو کھیتی ٹیوول تھے ان پر جو بجلی بل لگانے کی اچھنکہ تھی جو بجلی ان کو مفت ملتی ہے اسی طرح مفت جاری رہے گی اور دوسرا جو دلت پرواروں کو دو سو جونٹ بجلی فری ملتی تھی اس کو بھی اس امینڈمنٹ بل کے تحت روکا جانا تھا وہ بھی اب نہیں رکے گی اور دوسرا جو پرالی پردوشن پر ایک کروڑ روپے کا فائن کا پرافدھان کرنے جاری تھی سرکار وہ اس قانون کو بھی واپس کرے گی جہے تمہاری بڑی ڈمان آج مانی گیا ہے چار طریق کو اگلی بیٹک وگیان بھون میں ہوگی جس میں ایم ایس پی کو لیگل رائٹ بنانے کی ڈمان پر اور جو تینوں لاز ہیں ان کو ویڈرو کرنے کے لیے کون سی مڈیلٹیز تیہ ہوگی اس پر باتچیت ہوگی سرکار نے ہماری دو مانگیں مان لی ہے ایک وہ پرالی علاق قانون واپس لیا ہے ایک بجلی سود قانون واپس لیا ہے ہم یہ تینوں قانون اور ایم ایس پی پر وہ سرکار سے باتچیتہ بھی جاری ہے ہمارے سانتھیوں سے چرچہ کرنا پڑے گی ہم ہومبر کر کے جائیں گے سرکار بھی ہومبر کر کے آئے گی اور اس پرکار سے چار تاریخ کو دو بجے ہم لوگ پھر سے بیٹھائیں گے جو کمیٹی بنے گی وہ تینوں قانونوں پر بچار کرنے کے لیے بنے گی تین قانون اور ایم ایس پی ایک سرکار ایک اچھی 35 دن بعد ہی ٹھیک ہے لیکن ایک سرکار نے بھی کچھ باتیں ماننی اور کسان بھی لگا ہوا ہے اس نے بھی کل کا جو ٹیکٹر ریلی تھی اس کو استقیت کر آیا جو باتیں ماننی وہ کون کون سی ہیں اور ان پر سرکار نے کیا بھروسہ دیا ہے یہ ہے کہ ایک تو جو بجلی ایمینٹمنٹ بل تھا اس کو انہوں نے واپس لیا ہے ایک جو پرالی والا تھا اس کو واپس لیا ہے اس کو واپس لیا ہے سرکار نے کوئی ٹائم لیمنٹ دی ہے کہ باپس لے لیں گی نہیں بس کہہ جو سرکار اپنا لے لے جو اس کی لیگل پروسیس ہوتی گھو کر لگی باقی جو اور مانگے تھی اس میں چار تاریخ میں بات ہوگی ایم ایس پی اور تین قانون میں چار تاریخ میں بات ہوگی کسان بھلے ہی سرکار کا کھانا نہ کھا رہے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جتنی بھی بیٹھے کے ہوئیں اس میں کسانوں نے اور کسانوں کے پرتنیدھیوں نے سرکار کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا یہاں تک کہ سرکار کی چائے بھی انہوں نے نہیں پی تھی وہ اپنی چائے ساتھ لے کر آتے تھے کھانا بھی اپنا ساتھ ہی لے کر آتے ہیں لیکن آج سرکار نے کسانوں کا کھانا بھی کھایا اور سرکار نے ان کی چائے بھی پی کرشی منتری نریندر سنگھ تومر اور ریل منتری پیوش گویل نے لائن میں کھڑے ہو کر کسانوں کے لیے گردوارے سے آیا ہوا کھانا یعنی لنگر کھایا تصویریں آج آپ دیکھئے آج کی تصویروں کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ اب سرکار اور کسانوں کے بیچ تناو تھوڑا کم ضرور ہوا ہے اور سرکار کے منتریوں نے کہا آپ ہمارا کھانا نہیں کھا رہے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کے لنگر کا کھانا آج لنگر ہم کھا لیتے ہیں تو یہ بھی سرکار کی طرف سے ایک بہت اچھا جشچر تھا کہ سرکار کے منتریوں نے کسانوں کے ساتھ انہی کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے اور یہ بھی کیندر سرکار کی طرف سے ان آندولنکاری کسانوں کے لیے ایک اچھا سندیش دینے کی کوشش کی ہے بہتی سکاراتمک سندیش اسے مانا جائے گا دو تصویریں آپ دیکھئے یہ پچھلی بیٹھک کی تصویر ہے جب آندولنکاری کسان اپنی چائے اپنا کھانا ساتھ لے کر آئے تھے پچھلی بیٹھک میں اور دیکھئے اپنا کھانا باندھ کر لائے ہیں اور انہوں نے یہی کھانا کھایا سرکار نے جس کھانے کی ویوستہ کی تھی بھوجن کی ویوستہ کی تھی وہ بھوجن ان کسانوں نے نہیں کھایا تھا پچھلی بار لیکن آج سرکار کے منطریوں نے بھی انہی کے ساتھ ان کے لائے گئے بھوجن کو ان کے ساتھ شیئر کیا تو یہ ایک سکاراتمک بات ہے اور تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ آج معاملہ کچھ آگے تو بڑھا ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ سارے کسان اب بھی اسی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں کہ سارے کے سارے جو نئے کرشی کانون ہیں انہیں واپس لیا جائے اس سے کم کچھ نہیں رشیہ کے مشہور لیکھک لیو ٹولسٹوئی نے ایک بار کہا تھا ہر کوئی اس دنیا کو بدلنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن کوئی بھی خود کو بدلنے کے بارے میں نہیں سوچتا موجودہ کسان آندولن میں بھی بلکل ایسی ہیست دیتی ہے کسان سنگٹھن چاہتے ہیں کہ کسانوں کی آمدنی تو بڑے اور ان کی مشکلیں بھی کم ہو جائیں لیکن وہ خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں وامپنتھی دل اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگ کسانوں کو لگاتار بھڑکا رہے ہیں بہکا رہے ہیں وپکشی دلوں کے نیتہ لگاتار آگ لگا رہے ہیں انہیں بھڑکا کر اور انہیں برین واش کیا جا رہا ہے یہ شبد اگر میں استعمال کرنا چاہوں آج تو شاید یہ سب سے صحیح ہوگا آندولن کاری کسانوں کو برین واش کر دیا گیا ہے اور انہیں اس بات پر یقین دلا دیا گیا ہے کہ نئے قانون کی وجہ سے ان کی زمینیں چلی جائیں گی اور یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا آپ یاد کریے جب نیا ناغرکتہ قانون آیا تھا سی اے اے آیا تھا تب بھی ایک وشیش دھرم کے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا تھا کہ اس نئے قانون سے ان کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا شاہین باغ میں مہینوں تک پردرشن کیا گیا تھا اور لوگوں سے کہا گیا تھا اس سے کٹ دیا جائے گا اور اب جو اندولن چل رہا ہے اس میں بھی وہی ہو رہا ہے طاقتیں ان کے پیچھے بھی وہی ہیں جو پہلے تھیں آج بھی وہی طاقتیں پیچھے ہیں اور اب کسانوں کو برین واش کر کے یہ کہا جا رہا ہے ایک دھرم وشیش کو اس میں انوال کیا جا رہا ہے سی اے اے میں بھی ایک دھرم کو شامل کیا گیا اسے بھڑکایا گیا اس بار ایک دوسرے دھرم کو بھڑکایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار آپ کی زمینیں چھین لی جائیں گی یعنی پچھلی بار ناغرکتہ چھین لی جائے گی یہ کہہ کر ڈرائیا اس بار یہ کہہ کر ڈرائ رہے ہیں کہ آپ کی زمینیں چھین لی جائیں گی جبکہ سچ یہ ہے کہ نہ تو کسی کی ناغرکتہ گئی اور نہ ہی کسی کی زمین جائے گی سرکار نے نئے کرشی قانون اس لیے بنائے کہ کسانوں کی آمدنی بڑھ سکے وہ اپنی مرضی سے اپنی فصل پورے دیش میں کہیں بھی بیچ سکیں اور کسی نیم یا صدھار کے لاغو ہونے میں بدلاؤ کا ایک دور ہوتا ہے جس میں کچھ سمیں لگتا ہے اور تب جا کر صدھار کے نتیجے آتے ہیں نئے کرشی قانونوں کو لاغی ہوئے چھے مہینے سے زیادہ سمیں بیچ چکا ہے اور دیش کے ادھکتر کسانوں نے نئے قانونوں کو اپنے لیے فائدے مند بتایا ہے باوجود اس کے آندولنکاری کسان خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہیں لگتا ہے کہ کرشی قانونوں کو واپس لینا ہی ایک ماتر وکلپ بچا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور کسی بات پر مانیں گے نہیں